اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹک ہوں کے خیر حریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی ایزی سا ریسی پی لے کے آئی ہوں تو کڑی پکڑا ہے کہ بہت یمی سا بنتے ہیں تو ویڈیو بھی طرف چلتے ہیں لیٹس کے سٹارل سب سے پہلے آپ نے لسی لینی ہے میں نے لسی لیا ہے یہ گھر کی دائی سے میں نے بنائی ہے لسی آپ لوگ کے پاس اگر لسی ہے تو آپ لوگ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہوں تو اب میں چمچ کنٹینیولی چلا دے رہوں گے تاکہ اس کی اوبال آنے تلق میں نے چمچ اپنی روکنی نہیں ہے چمچ روکنی سے یہ ہو جائے گا یہ لسی جو ہے پڑ جائے گا اور جب پڑ جائے گا تو لسی پھر اچھی نہیں لگتی ہے تو اس لیے اس میں کنٹینیولی آپ نے چمچ چلانی ہے اس کے بعد آپ نے ایک میڈیم سائیز کی پیاس لینی ہے اسے چوب کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد گرین چیلی بھی لینی ہے اور یہ میں نے پانچ چمچ بیسن لیا ہے اور اس میں اپنے ایچ کروں گی کہ میں پکوڑا بنانے کیلئے ان کے لئے سیاد کر رہی ہوں تو یہ میں نے سب سے پیاس ایڈ کیا سارے میں پیاس ایڈ دال دوں گی اس میں اور اب یہ چیلی میں گرین چیلی بھی دالوں گی جو میں نے چوب کٹنگ کیا ہے تو آپ لوگ چاہو تو اس میں ٹومیٹو ڈال سکتے ہیں کہ میں نے ٹومیٹو نہیں ڈال لیا ہے ٹومیٹو جو یہ اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے یہ ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے چھوڑکی پر حلدی لیا ہے اور ساتھ میں لال مرشی کا پورڈر ہے یہ زیادہ تیسی نہیں ہے تو میں نے یہ ایڈ کیا ہے اور دنیا میں نے لیا ہے اسی بھی میں نے اچھی طرح دو لیا ہے اور اسے چوب کٹنگ کر کے میں اس میں ایڈ کروں گی پکوڑی میں بہت اچھی لگتی ہے جب آپ کرین دنیا ایڈ کروڑے تو ان سب کو میں مکس کروں گی تو یہ ایک جن برہی تو اس میں میں نے ایڈ کرنی ہے سکر دنیا سکر دنیا بہت اچھا لگتا ہے اس کی فلیور بہت ہی اچھی لگتی ہے تو اس لیے میں یہ ایڈ کیا ہے اس کے پاس میں زیرہ ڈالوں گی یہ ملک زیرہ پورڈر ہے تو وہ بھی میں نے چھوڑی آپ سابستہ بھی جال سکتے ہیں میں ابھی تھوڑے تھوڑے کر کے پانی ایڈ ڈالوں گی اور چھوڑا 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 تاکہ اس لیے لنمز نہ رہے اور چھوڑا جگہ بھی رہے ایک ملک زیرہ پورڈر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسی اور اس سے زیادہ تک پینے رکھیں زیادہ نرم رکھیں درمیانی رکھتے ہیں تو اس کو میں ریسٹ پر دوں گی تھا کہ یہ ریسٹ سے سیاری طرح مل جائیں اور یہاں پہ اب میں کڑی کی مسالی کی تیاری کروں گی تو سب سے پیلے دو ٹماتر لیا ہے اور ایک لسن دیا ہے یہ دیشی لسن ہے اور آپ کو کوئی بھی لسن ہو تو آپ ایٹھ کر سکتے ہیں میں نے لسن دیا ہے یہاں کھڑی بوئل ہو رہی ہے میں نے لسی بوئل ہو گئی تو یہاں میں نے ایک پیر پین لیا ہے اور اس کے اندر دو چمی میں جی ایٹھ کروں گی آپ کوئی جی ایٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں گینہ ہو تو آپ دل بھی جال سکتے ہیں تو اب ہی میں دو چمیز ڈال دوں گی تو میں اس کی ملٹ آنے کے لگ ویٹ کروں گی تو اب یہ ملٹ ہو چکی تو میں اس میں سب سے پہلے لسن ڈالوں گی لسن ڈالنے سے یہ اپنا خوچ بوپ بہت اچھی چھو رہی ہے مجھے لسن بہت اچھی لگی تو میں نے لسن جو میں اپنے سوڈے کر رہی ہیں ایک دو ملٹ سکھ سوڈے کرنی تاکہ لائٹ براؤن شیڈ اس پہ آ جائے تو اب یہ لائٹ شیڈ آ چکی اس کی براؤن تو اب میں ٹمیٹو ایٹھ کروں گی میں نے چھوک سٹین کیا تھا اپنے اسے چمیز چلاؤں گی تنجی نیلی تاکہ چمیز چلاؤں گیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں نے گرین چلی جالی ہے یہ چار گرین چلی ہیں تو میں نے یہ جالی ہے زیادہ دونوں لوگ مطلب اس میں بنے لیتے ہیں تو میں آپ لوگ کو یہ نئے طریقہ بتاؤں گی تو یہ مسالہ بس ریڈی ہو چکی تو آپ میں نے کڑی میں ایج کروں گی تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا لک کیسے آ رہے ہیں لیکن تو دوسرا بھی مطلب رہتے ہیں فکوڑا بھی ایج کرنی ہے میں تو ابھی اللہ فرحال اس کی لک ایسی آری ہے بہت یمی بنتی ہے آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں یہ ٹرائے کریں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہوں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو پیاری سی کمیٹس بھی کریں اور یہ میں ایج کر رہی ہوں تو آپ مطلب کی بھی جال سکتی ہو کھرھل بھی دال سکتی ہو یہ پکوڑا فرائی کرنے کے لئے میں نے دالی ہے تو اس میں پکوڑے فرائی کر سکتی ہوں تو ابھی میں اس میں پکوڑے کا آٹھا ایج کروں گے آپ لوگ خان سے بھی دال سکتے ہو ضروری نہیں ہے چمچ سے ڈال دوں آپ لوگ چاہتے ہو تو اس میں ٹماتر بھی دال سکتے ہو جب تک یہ فرائی ہوگی تو یہ خود اس کی نیچے سے کلر چینل جائے گی اور یہ مطلب نیچے سے اوپر آنے لگی تو سمجھو یہ فرائی ہونے لگی ہے تو اس کو سائٹ پر چینج کرنا پڑے گا آپ لوگ کو اب میں نے جو ہے اسے سیپ میں اٹھا کے اب میں کڑی میں فوراً ایٹ کروں گی اور آپ لوگ بھی ایسے ہی کریں فولو کریں فوراً آپ نے کڑی میں ایٹ کرنی ہے اور اس میں میں بلیک پیپر ابھی ایٹ کروں گی بلیک پیپر سے اس کی فلیورز بہت اچھی آتی ہیں اور میں نے بلیک پیپر ڈالی ہے ابھی میں نے سپون دوڑی سی چلائی تو یہ کڑی تک تک ہو چکی ہے اسے پکوڑا جبھے کڑی کو تک کر لیتی ہے تو ابھی میں بوائل ہو چکی ہے تو میں اس کا کنسیسٹی دیکھ رہا ہے تو یہ پھر بھی تھوڑی سی پتلی مجھے لگی تو اب میں نے لیڑ رکھی ہے تو اب یہ فل فائنل لوگ اس کا ریڈی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے کلیم آف کر دیا تو ابھی میں ایک بال میں سرف کریں گی تو کشاوٹ کرنی میں تو میں نے ایڈ کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لوگ تو ابھی میں نے گرین چلی بھی ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ریڈ چلی بھی ہے توڑی سی اور بلیک پیپر توڑی سی اور ایڈ کیا ہے تو ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ بہت مزید کی بنی تھی اور سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہیں تو اب لوگوں کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ